اوز باللہ السمیع العالم العظیم الحفیظ برجل کریم و سلطانہ القدیم من الرجیس الخبیث المخبس الشیطان اللہ ان الرجیم و قبیلہ و نفکہی و نفسہی و حمزہی بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذن جیناکم من آل فرعون يسومونکم سوء العظب اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے جو احسان کیے ہیں باؤنٹیز ہیں فیوز ہیں ان کا تذکرہ کرو یاد کرو انہیں ان میں سے ایک یہ بتلائی کے بعد اس یاد کرو اس جو ہے یہ اس کے بعد اذکر پشیدہ ہوتا ہے یاد کرو نجیناکم جب ہم نے تمہیں نجات دی اللہ تعالی یہ کہیں اور خود کو ہم کہتا ہے تو یہ یاد رفتے ہیں وہ قرآن مجید میں خود کو ہم کہے تو پھر چیلنج ہوتا ہے ویسے اس کو توحید پسند ہے لیکن جب وہ ہم کہہ رہا ہوتا ہے تو آپ اگر قرآن مجید کے کاری ہو تو غور کرنا اس کے بعد جو چیز ہوگی وہ عام بندے کے بس کی بات نہیں ہوگی یہ ہم کے بات کی ہے اب چونکہ موضوع یہ نہیں ہے اس لیے آپ صرف یاد رکھو جب پڑھو گے تو دھیان رکھنا ہم نے تمہیں نجات دی من آل فیراؤنا فیراؤن کی آل سے آل کسے کہتے ہیں آپ کے اردو میں انڈیا اور پاکستان یہاں آل بولتے ہیں اولاد کو تو فیراؤن کے تو بچے ہی نہیں تھے فیراؤن کا کوئی بیٹا نہیں تھا تو پھر اس کی آل کدھر سے آل ہے تو معلوم یہ ہوا کہ آپ نے جو یاد کیا ہے وہ انکمپلیٹ ہے آل کا معنی صرف بیوی بچے نہیں ہیں آل سے مراد فالورز بھی ہوتے ہیں جو بڑے پکے فالورز ہوں اس کو آل کہتے ہیں یعنی آپ کے اشارے کے مطابق لائف گزارنے والے ہوں تو وہ آل میں شامل ہوں گے اب یہ جن کو آل فیراؤن کہا گیا یہ سارے کے سارے فیراؤن کو خدا مانتے تھے تو آپ فیراؤن بت بنا کے جب رکھتا تھا یہ سجدہ کرتے تھے تو اس لیے ان کے لیے لفظے آل بولا گیا تو کبھی آپ پڑھو تو آپ یہ سمجھو شاید فیراؤن کے بچے تھے فیراؤن کی بیوی تھی اولاد کوئی نہیں تھی تب ہی تو موسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا تھا وہ تمہیں بہت سخت تکلیف پوچھاتا تھا وہ کیا یہ اتنا بڑا ظلم ہے یہ وہ فیراؤن کرتا تھا یہ فیراؤن تھا کون ہے فیراؤن کسی بندے کا نام نہیں ہے یہ ٹائٹل ہے جیسے امریکہ میں جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو صدر کہتے ہیں یہ ٹائٹل ہے صدر اس کا نام نہیں ہے جو بائیڈن کا نام صدر نہیں ہے اسی طرح پاکستان میں جو بڑا ہوتا ہے اس کو بادشاہ کو وزیر آزم کہتے ہیں ایران کا جو ہوتا تھا کسی دور میں اس کو کس را کہتے تھے بائبل میں جو ہوتا تھا اس کو نمرود کہتے تھے یہ ٹائٹل ہیں ایتھی اوپیا کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو نجاشی کہتے تھے اس کا نام نجاشی نہیں ہے لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جس کا حضور نے جنازہ پڑھایا وہ نجاشی بندے گا نہیں وہ نجاشی ٹائٹل ہے اسی طرح جو یمن کے بادشاہ ہوتے تھے جن جن بادشاہوں کے دور میں وہ ملک سپر پاور رہا ہے انہوں نے ایک ٹائٹل اختیار کیا تھا تو یمن کے بادشاہوں کو طبعہ کہتے تھے آپ نے وہ طبعہ ہمیجری کا نام سنا ہوگا یہ اس کا نام نہیں ہے تو وہ طبعہ جو ہے یہ ان بادشاہوں کا ٹائٹل تھا اسی طرح جو ایجپٹ میں بادشاہ ہوتا تھا اس کو فیرون کہتے تھے تو یہ ٹائٹل ہے نام نہیں ہے اس کا نام ہے ولید یہ بڑا شاتر انسان تھا یہ آیا تھا گاؤں سے شہر بیچنے کے لیے تربوز وارٹر میلن دیکھو رف عزت کیسے دیتا بندوں کو اس نے وارٹر میلن اس دور کا جو بڑی گاڑی ہے اس کے اوپر رکھے کہ میں شہر جا کے بیچوں گا شہر چیز مہنگی بکتی ہے ریستے میں ہر چنگی کے اوپر وہ اس سے ٹیکس لے لیں ایک تربوز بیسے تو تھے نہیں وہ تربوز دے رہتا تھا اگلی چنگی پہ پہنچا دوسرا تیسری چنگی پہ پہنچا پھر رشوت اگلی چنگی پہ پہ پہنچا پھر رشوت ریستے میں کسی نے روکا پھر رشوت کہنے لگا لگتا ہے کہ ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہے جس کا جو من چاہرہ وہ کر رہا ہے جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کر رہا ہے اس نے کیا کیا یہ جو فیرون ہے اس نے کیا کیا یہ سیدھا جا کے قبرستان بیٹھ گیا انہوں نے کہا بھئی تربوز تو نہیں بکیں گے قبرستان بیٹھ گیا جا گے بیٹھ کے لگا ہر مردے کے پانچ اس دور کے میں ڈالر بول دیتا ہوں آپ کو نام سمجھ میں آجائے اس دور کی جو کرنسی تھی ہر مردے کے تو جو بھی قبرستان میں دفن ہو یہ ان سے پانچ لے لے اشرفی ہیں کوئی پوچھے بھی نہ کہ تجھے مقرر کس نے کیا ہے ایک دن کوئی سرکاری افسر مر گیا اس کی لاش آگی جب اس نے پانچ مانگے تو انہوں نے کہا تجھے کس نے مقرر کیا ہے سرکاری افسر تو ہم ہیں اب فوراں پہنٹرہ بک نہیں 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 میں اصل میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ کا نظام ٹھیک نہیں ہے تو یہ سارے پیسے جو میں نے جمع کی ہوئے ہیں یہ آپ کی نظر وہ اس کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے جو اس دور میں تھا پھر اس نے بادشاہ کو بتایا کہ تیرا نظام میں ٹھیک کر سکتا ہوں تیرا ملک سٹ ہو سکتا ہے تو جو ہی یہ پھر گورنمنٹ میں شامل ہوا ہوتا 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 پھر ایک دن آیا کہ یہ ولید پورے ایجپٹ کا بادشاہ بن گیا اصل میں ایجپٹ کے بادشاہ یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے ان کے بچے تھے لیکن کیا ہوا کہ ان کے بھائیوں کے بچوں میں پھر ایسی لڑائی شروع ہوئی اور وہ حکتے بنی اسرائیل نے شروع کی کہ فیرون جو لوکل تھا اس لوکل نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا فورم نیشنیلٹی والے جتنے تھے سارے قبضے میں لے لیے قبضے میں لے کے پھر ان کی وہ پٹائی وہ کرتا تھا فیرون روز ماتتا تھا ان کو کپڑے پہننے کی بھی پورے کپڑے پہننے کی بھی اجازت نہیں تھی جیسے آپ انڈیا کی پرانی ہسٹری دیکھیں جب آرین آئے تھے ایران سے ایران سے پھر انڈس انڈس سے پھر آگئے اسے انڈس کی وجہ سے انڈیا یا پاکستان سے گزرتے ہوئے ادھر گئے تھے اس وقت عورتوں کو اوپر والے حصے میں کپڑے پہننے کی پرمیشن نہیں ہوتی تھی یہ تو پھر کئی عورتوں میں بیچاریوں نے قربانی دی تو تب جا کے ان کو صرف جو بٹا تو بڑی گھون کی بات ہے تو کپڑا پہننے تک ان کو اس پر بھی یہ تھا یہ پہننا ہے یہ پہننا ہے یہ آج بھی کئی ملکوں میں ہے کہ بال ایسے کٹ رہے ہیں یہ ڈیزائن ہیں ان ڈیزائنوں کے علاوہ تم بال نہیں کٹ سکتے کپڑے تم لوگوں نہیں ہو یا اب بھی ملکوں میں ہے اگر آپ کی سٹڈی ہے تو ان کو اپہنٹی لگنے لگی ایک دن اس نے خواب دیکھا خواب مختلف ہیں خواب یہ دیکھتا ہے کہ تخت کے نیچے سے ساپ نکلا ہے بہت بڑا ازدہا اور یہ ایک دم تخت سے نیچے اتر آیا تو نجومیوں سے پھر پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہے تو ہر بادشاہ نجومی رکھتا تھا لازمی طور پر آج بھی رکھتے ہیں جتنے مسلمان نہیں ہیں نا وہ نجومی ضرور رکھتے ہیں بلکہ مسلمان بھی نجومی کے پاس جاتے ہیں اور کئی ملکوں کے بادشاہ نام نہیں لیتا ہوں ان کے نجومی سپیشل ان کے پاس رہتے ہیں وہ نہیں بتاتے ہیں اس دن تقریر کرنی ہے اس دن آپ نے باہر نکلنا ہے یہی کہنا وہ اس کو بتاتے ہیں قرآن پہ حدیث پہ سب چھوڑ چاہتے ہیں تب ہی تو بیڑا گھرک ہو رہا ہے اس نے تعبیر پوچھی نجومیوں سے تو نجومیوں نے یہ بتایا کہ تیری سلطنت میں بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا تجھے تخت سے اڑا کر نیچے پھینک دے گا انہوں نے کہا یہ بھی کوئی مشکل ہے آرڈر ستر ہزار پولیس ستر ہزار بھائی ہیں لاغو کر دو کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہ ہو قتل کر دو مار دو لو جی سب پولیس پھیل گئی ستر ہزار کے قریب بچے مار دیئے گئے کچھ بچے پیدا ہی نہیں انہیں دیا یو زبے ہوں نہ بنا آنکھو لڑکی یہ چھوڑ دو لڑکے زیبا کر دو کسی نے پھر سمجھایا فیرون تو یہ جو اتنا قتل کر رہا ہے تو یہ کام کرنے کے بندے تجھے کہاں سے ملے گی لیبر کہاں سے ملے گی یہ پشلے جنہوں میں آپ کی امریکہ میں شور اٹھانا بند کر دو میکسی کو سے بند دیتے لوگوں نے کہا گھاس کون کٹے گا سمجھ رہا گھاس کون کٹے گا تو کٹے گا یہ وہاں ان کی قبینا میں کانگریس میں بات ہو رہی ہے یہ گھاس کون کٹے گا بلکہ تیرا ہی گھاس کون کٹے گا تو جب ضرورت ہوتی ہے تو پھر بندے لیے جاتے ہیں سن انیس سو ستر میں اگر آپ کو کسی کو تجربہ ہے میں نے ایک ڈاکٹر سے بات کی انیس سو ستر میں وہ تشریف لائے تھے کیونے لگے ہمارے گھر آ کر پولیس والا گرین کارڈ دیتا تھا منتے کرتا تھا گرین کارڈ لو پھر ایک صاحب اس وقت تشریف لائے ہیں جب آپ پاکستان سے آتے تھے بڑی پرانی بات کو تب آپ یہاں ڈاکٹر بننے آتے تھے تو جہاز کے اندر آپ کو فرم ملتا تھا اس میں ایک خانہ ہوتا تھا تم گرین کارڈ لے گا جو نہیں تو اگر تمہیں آتی تھی انگلیس کو تم ڈکمار مار دیتے تھے تو وہ تمہیں اترتے ساری وہاں بٹھاتے تھے بٹھانے کے بعد جب تم میرے پورٹ سے نکلتے تھے تمہارے پاس گرین کارڈ ہوتا تھا یہ بھی ایک دور یہ آتی ہے اس وقت تمہاری ضرورت تھی اور آپ نو دو گیارہ کے بعد وہ کہہ رہے ہیں تم بھی نو دو گیارہ ہو جاؤ تمہاری ضرورت تھی بلکہ میں ایک دن تغییر کرنے کے آتی میں باہر نہیں کرتا ناؤس کے رہے ہیں نا میں یہاں آنے سے پہلے آپ کے پاس یہ دو ہزار جون کی بات کر رہا ہوں آگست آپ کے پاس آگست میں آتا ہے جون ہاں جنائی کی جلائی کی بات ہے میں ہائی پوائنٹ سے یوں باہر جا رہا ہوں تو ادھر سے گاڑی والا گزر آتا تو اس وقت مجھے کہا گو بیک تو جب ضرورت نہیں ہی ہوتی تو پھر اب ان کو ضرورت ہوئی تو اس نے کہا تو مارے جا رہا ہے ان کو تو کام کل کرے گا اس نے اعلان کر دیا ایک سال بچے مارے جائیں ایک سال چھوڑ دیے جائیں تو جس سال بچے چھوڑ دیے جاتے تھے اس دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی پیدا ہوئے حارون علیہ السلام اگلے سالہ بچے مرنے تھے لوگ یہ ہر گھر کے اوپر پیس والا کھڑا ہو گیا کہ اس سال بچے مارنے ہیں یہ آڈر ہیں اور ہر گھر پہ ایک دائی مقرر ہے اسی سال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دی ہے جس سال بادشاہ کا آڈر ہے کہ بچے قتل کرنے ہیں اب وہ دائی کو جب معلوم ہوا کہ بچہ پیدا ہو گیا تو نبی کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں نبی کے چیرے سے کوئی ایسا اوراں نکلتا ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا باست حضور صلی اللہ علیہ السلام کی ایسی لہرے تھی وہ تین دن کی مسافت پر بندے کو کور کر لیتی تھی اور یہ آپ کی بھی ہیں یہ تمہارے اندر بھی ہے جتنی تم عبادت کرو گے دل کرے گا پاس بیٹھیں اور جتنے تم گناہ کرو گے دل کرے گا بھاگے سلام علیکم جی میں جاروں مجھے کام ہے میری ایک میٹنگ ہے اور اگر آپ کا دل کرے گا بہنے کا میں چھوڑو جی باہر میں گئے یہی بیٹھتے ہیں چلو تو وہ انسان کے اندر سے تو نبی کے اندر سب سے زیادہ وہ دائی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا دائی نے ریپورٹ ہی نہیں کی باہر پولیس والا کھڑا ریپورٹ ہی نہیں کی موسیٰ علیہ السلام کی ریپورٹ باہر نہیں ہوئی اس نے دائی نے یہ کہا کہ ریپورٹ تو کرنے ہی کرنے ہیں اب تم اس طرح کرو بکری کا بچہ زبا کر دو بکری کا بچہ زبا کیا اس کا گو ٹکڑے ایسے طریقے سے کیے کہ نظرین آئے کہ کیا ہے فورا اس نے باہر ریپورٹ کی کہ بچہ زبا کر دیا گیا تو انہیں کہا دائی بھی ہماری گورنمنٹ کی ہے جھوٹ کیوں بولے گی پولیس والے نے اندر آ کے چیکنگ نہیں کری موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پرورش پانے لگے اطلاع دے دی گئی کچھ دن گزرے پھر باہر شاہ کو ریپورٹ آئی خواب آیا کہ سیم خواب تو نجومیہ نے کہا بھئی وہ بچہ تو بچ گیا اس نے پھر کہا چیک کرو کس کا بچہ بچہ ہے پتہ چل گیا اس بھر میں بچہ بچ گیا ہے اب جب یہ ریپورٹ پولیس والے نے کہا کہ میں نے اندر چیک نہیں کیا ہو سکتا کہ دائی نے جھوٹ بولا ہو اب جب چیک کرنے کے لیے آئے دروازہ کٹ کٹایا تو حضرت موسیٰ کی بہن کا نام مریم ہے ان کی بہن کا نام بھی مریم اس نے یوں دروازے میں سے دیکھ لیا ماں پولیس آگئی اب تم بھی گئے یہ بھی گئے سارے قتل ہوگے مریم نے جو موسیٰ کی بہن ہے انہوں نے آؤ دیکھا نہ تھا ایک تندوری جل رہی تھی تندور جسے جسے اب تندور کہتے ہیں تندور جل رہا تھا روٹیاں لگانے والا تندور تندور کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو بھینک دیا اور اوپر دابا دے دیا پولیس آئی اندر چیک کر کے چلی گی تندور میں تو کیسے چیک کریں گے اب جب پولیس چلی گئی تو ماں کی آنکھوں میں آنسو تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ بولتی کہنے لگی آیاس کہنے لگی چک تو کر مریم بیٹا کدھر ہے اللہ 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 جب اوپر سے بھگنا ہٹایا تو وہ جتنے انگارے تھے وہ سب کے سب پھول بن چکے تھے اور موسیٰ علیہ السلام اگلتا چوس رہے تھے اللہ جب بچانا چاہتا ہے نا مسلمانوں وہ آگ میں بھی بچا لیتا ہے یہ یاد رکھنا اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کی ماں دریاں میں پھینک دے بچا یہ سب قرآن میں مجید ہے لیکن میں آپ کو خلاصہ سناتا جاتا ہوں فالکی ہی فلیم دلیا میں پھینک دے یم دے بہت بڑا دریاد پھینک دے اس کے اندر سانون کو کہا گیا سانون تو صندوق بنا دے اب سانون کا دل چاہا کہ میں جا کے گورنمنٹ کو اطلاع دے دوں کیونکہ انعام بڑا ہویا ہے وہ جنہی اطلاع دینے کے لیے گیا کہ صندوق بنایا جا رہا ہے اس گھر میں بچا ہے وہ زمین کے اندر دھنس گیا اس کے پاؤں اٹھ ہی نہیں رہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی خبر دینے جا رہا ہے پاؤں اٹھ ہی نہیں رہے وہ سمجھ گیا کوئی بات ہے تو سب سے پہلا مسلمان جو موسیٰ پر ایمان لائیا وہ یہ سانون ہے صندوق بنا کے دیا صندوق کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو لٹایا ماں رو رہی ہے کہ کبھی ماں نے بھی بچے دریاں میں پھینکے ہیں اسے الہام ہوتا جا رہا ہے نہیں پھینکے لیکن تو پھینک دے ہمارا وعدہ ہے کہ زندہ تری گود میں ہم واپس لٹائیں گے دریاں میں پھینک دیا وہ دریاں میں سے نہر جاتی تھی بادشاہ کے گھر میں اللہ نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ اس صندوق کو موڑ اس نہر کے اندر انہوں نے موڑا یہ جا کے درختوں میں لگ گیا اس لیے ان کا نام موسا ہے وہ بچہ جو درختوں کے جھنڈ میں سے ملا ہو یہ وہاں جا بٹے گئے تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر جللہ شانہو کیا یار نبی کا حسن ہوتا اس لیے مرزا قادیانی کبھی کانے نبی نہیں ہوتے یاد رکھنا نبی اور نبی بدصورت نہیں ہوتا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا حضرت آسیہ نے سینے سے لگا لیا موسیٰ علیہ السلام کو اتنے میں فرم بھی آ گیا کیا ہون ہے یہ کہا کہ کوئی بچہ ہے دریاں سے بہتا ہوا آ گیا ہے مارو مارو اس کو یہ بڑی ہوگا کیا کرتے ہو تم پتہ کیا کہاں سے آیا ہے ہر بچہ مارے جا رہے ہو یہ بچہ میں اپنا بیٹا بنا لوں گی یہ جہاں واقعہ ہے نظر آپ پڑے گی لطفہ جائے گا اسے میں بچہ بناوں گی شاید یہ ہمیں فائدہ دے اللہ اکبر جللہ شانہو اور کیا فائدہ دیا کہ جس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنایا ہے شاید فائدہ دے کتنا فائدہ ملا دنیا میں ایمان مل گیا مرنے کے بعد جنت مل گی جنت میں محمد مصطفہ کی زوجہ بنے گی کیا فائدہ یا کتنا فائدہ نبی سے پیار کرنے کا انہوں نے بیٹا بنا لیا فیرون کو بھی مجبورن ماننا پڑا بچہ کھا نہیں فیرون کا بیٹا کوئی نہیں تھا بعض کہتے ہیں کہ بیٹی تھی لیکن ان سے نہیں تھی بیٹا بنا لیا اب دودھ بلانے کا مسئلہ ہوا دودھ اس وقت ڈببوں میں تو ملتے نہیں تھے کہ بزار سے جا کے بچے کے لیے دودھ لیا اور ڈببے میں تو اس کو بنا کیونکہ ڈبے کا دودھ تو ٹھیک نہیں ہوتا اس لیے بڑا ہو کہ بچہ جو ہے ابی کی بات نہیں مانتا اور ہر ڈبے کی بات مانتا رہا تھا جو ڈببہ اس سے مل جائے اس کی بات مانتا چاہے وہ گیم کا ڈببہ ہو چاہے وہ ٹی وی کا ڈببہ ہو وہ ڈببے کی بات مانتا ابی کی نہیں مانتا اس لیے کہا جاتا ہے اس کو ماں کا دودھ دوتا کہ پتا چلے کہ یہ دودھ کس کی وجہ سے ہے باپ کو اس لیے فحل کھا جاتا ہے خیر اتنی طویل گفتگو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دودھ کا مسئلہ بناتا ہے اب کا ساری عورتیں لے کر آؤ دیکھو اللہ کی قدر دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے اسے معلوم نہیں ہوتا بھئی وہ ہمارے بچے کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا دودھ پی رہا ہوں نبی کو نبی دودھ ہی نہیں پی رہا صبح دوپیر شام کے قریب ہونے آئی حضرت مریم جو موسیٰ کی بہن ہے یہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہو رہے ہیں یہ مریم دیکھ رہی ہیں تو جب شام تک موسیٰ رو رہے ہیں تو بہن جو بڑا پیار کر دی اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو بڑی نیک ہے وہ ایسی نیک ہے جس بچے کو دودھ پی لائے بچہ انکار نہیں کرتا دودھ پی لیتا ہے میں نے چون لے کر آؤ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تشریف لائیں جو ہی موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا موسیٰ علیہ السلام چپ ہو آپ کے نیو یورک میں ریسرچ ہوئی اس کے اوپر کہ بچہ چپ کیوں کرتا ہے اور ماں بھی بچہ چپ بھی تب کرتا ہے جب لیفٹ سائڈ پہ ما رکھے اتنی ریسرچ ہوئی ہے دکٹر علی صلو کی ہے کہ بچہ بائیں طرف کیوں چپ کرتا ہے دائیں طرف کیوں نہیں چپ کرتا اور ابے کے پاس کیوں نہیں چپ کرتا جس دن بچہ رو رہا ہوں آپ ذرا اٹھاؤ اور روئے گا پھر آپ گئے یہ لے پکڑا اپنا بچہ پھر اور ات کو واپس کر دیا بچہ تو وہ جب ماں اٹھاتی ہے نا تو اس کو لیفٹ سائیڈ پر رہتی ریزن یہ ہے کہ وہ جو نوم ماں اپنی ماں کے پیٹ پر رہا ہے نا وہ دل کی دھڑکن کو سنتا ہے تھک 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 وہ دل کی دھڑکن اسے یاد ہوتی ہے یہ یاد ہوتی ہے اور جو ہی ماں اپنے بائی طرف اسے بچے کو لگاتی ہے وہ پھر اسے یاد تھک تھک وہ دل کی دھڑکن اس کی بھوک کو بھی بڑھاتی ہے اور اس کی محبت کو بھی بڑھاتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں نیوک میں یہ بچوں کی سب سے بڑی لیبارٹی ہے ایک کمرے میں بچے رکھے گئے وہاں ماں کے دل کی دھڑکن سنائے گی تھک دوسرے کمرے میں کوئی نہیں یہ بچے روتے بھی رہے بھوک بھی نہیں لگی دوسرے بچے روئے بھی کم ان کو بھوک بھی لگی مرے رب کی قدرت کو کہاں کہاں تک تم چیک کر آگے مسلمانوں رب کا نظام ہی زبردستہ ہے لیکن ہم لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں اس نظام کو تو موسیٰ علیہ السلام جنہی ماں کے پاس آئے چھپ کر گئے اور دودھ پینے لگے شک پڑ گیا ہے تو اس کی ماں تو نہیں میرا دودھ پاکیزہ ہے میں گناہ نہیں کرتی جو بھی بچا لاؤ وہ دودھ میرا پی لے گئے لو بات گول کر گئے اس کو بھی سمجھ نہیں مقرر ہو گئی میرے دادا استاد میرے اببہ کے استاد تفسیر نیمی وہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ عجرت نہیں لینی تھی لیکن لی کیوں کہتے ہیں کہ جب ہربی سنی غور سے اس مسئلے کو سنید اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا پھر لوگ میرا والا دے گیا ہر کام شروع کر دیں گے وہ کہتے ہیں کہ جب ہربی جو ہے اس سے دولت اہد کے مطابق مل رہی ہو دھوکے کے مطابق نہ ہو مل رہی ہو تو اس سے لو جیسے بھی لے سکتے لو اتنے میں جملہ بول سکتا ہوں آگے میں تشریح نہیں کہا سکتا اگر تشریح سنیے تو مفتی اکمل سے سننا وہ پھر تمہارے فیدے کی تشریح سنیں گے تو اب یہ مال سب ہمارا ہے انہوں نے لیا دودھ پلاتے رہی بڑے سکھ سے زندگی آپ نے گزاری لو اس طرح اگر میں سناتا ہوں تو پوری رات گزر جائی میں بڑی تیزی کے ساتھ کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بائیس سال آپ کی عمر ہو گئی سب آپ کو شہزادہ کہتے تھے آپ کا زیادہ ملان جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف تھا ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ رستے میں جا رہے ہیں ایک جو ہے بنی اسرائیلی کو مار رہا ہے کبتی مصری ایجپشن مار رہا ہے آپ نے کہا کیوں مار رہا تو اسے پیدا یہ سمان نہیں اٹھا تھا وہ مالگے چھوڑ دیں اس کو وہ پھر بھی مار رہا تھا آپ نے آگے بڑھ کر اس کو مکہ مارا وہ مکہ میں اتنی پاور تھی وہ بندہ مر گیا وہ اتفاقیہ مر گیا یہ آپ کے طرف سے قتل نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا قتل وہ ہوتا ہے جو ارادے سے اگر اتفاقیہ کوئی مر جائے پھر وہ قاتل نہیں ہوتا نہ اس کو سزا دی جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام پھر بھی رہنے لگے ایک مرتبہ پھر وہ بندہ لڑ رہا تھا دوبارہ کچھ بندے فطردی طور پر عجیب ہوتے ہیں پھر لڑ رہا تھا آپ آگے بڑے تو اس کو شک پڑا ہے شایدہ مجھے مار دیں گے کہا لگا اے موسیٰ کال تُنہے ایک بندہ مار رہا تھا آج مجھے مارنے لگا ہے وہ پولیس والے نے سنا اس نے تو بھاگ کے جا کے فران کو بتا دیا وہ جو پولیس والا مرا تھا نہ پہلے وہ موسیٰ نے مارا ہے بیچ میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے خزکیل وہ بھی مسلمان تھے انہوں نے فوراں کہا موسیٰ بھاگ جا تیرے خلاف ابھی قتل کا حکم صادر ہونے لگا نکل جا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر نکل گئے یہ شعب کے پاس گئے کہتے ہیں حضرت شعب علیہ السلام نہیں حضرت شعب علیہ السلام نہیں ہے وہ میرا لیکچر آپ سنیے گا میرے چینل پہ جا کے حضرت شعب علیہ السلام پہ جو لیکچر ہے سنا کریں آپ لوگ بھی 178 آنے والی ہے 170 لیکچر میں دے چکا ہوں بڑا نالیج ملے گا آپ کو یہ وہ شعب اور ہیں یہ حضرت شعب علیہ السلام تو بہت پہلے کے ہیں لیکن یہ بڑے نیک آدمی تھے ان کے پاس جا کے جو ہے یہ رہنے لگے پھر یہ واپس آئے میں دیچ میں سے چھوڑتا جاؤں ہوں بڑی باتیں ہیں واپس آئے واپس آ کے انہوں نے پھر موجزات دکھائے سارے بنی اسرائیل کو ان کا ظلم جب دیکھا تو مظلوم بیچارے تھے کہنے گے مالک میری قوم کو نجات دے دے تو رب تعالیٰ نے پھر فرمایا دس محرم کو اکٹھے ہوئے سارے زیورات ان لوگوں کے لے لیے کیونکہ انہیں مرنا تھا سارے زیورات لے لیے ویسے بھی لوگ مزدوری تھے یہ دیتے نہیں تھے وہ انہی کا حق ہے سوڑا کچھ ان کا لے لوگ کے عورتیں بھی مرد بھی سارے کے سارے چلے گے جمع ہوئے رات تو رات یہ وہاں سے نکل گئے لیکن جب نکلے تو رستہ بھول گئے بڑی عجیب سی بات ہے یوسف علیہ السلام نے ایجپٹ میں جب آپ کو دفن کیا تو انہوں نے کہا تھا جب تمہیں ایجپٹ سے جاؤ تو جاتے ہو میری لاش کو لے کے جانا دیکھو یوسف علیہ السلام کو بھی پتا تھا میرے بچے یہاں مستقل نہیں رہ گے یہاں سے ضرور نکلیں گے اب کہنے لگے کس کو پتا ان کی قبر کہاں ہے کہاں ہے ان کا جو ہے وہ تابوت کہاں ہے کسی کو نہیں پتا ایک بڑی عورت کو پتا تھا اس نے پھر اپنے نالج کی پرائس لی کہنے لگی میں بتا سکتی ہوں لیکن دعا کرو کہ میں پہلے جوان ہو جاؤں اس وقت بھی عمیدی جوانی کی فکر آپ نے فرمایا اللہ یا اللہ بھائی بتا نہیں رہی اللہ نے فرمایا تو دعا کر اس کو جوانی بھی دے تو وہ ڈھوٹ تو نکلو جلدی ٹانگ اٹھ کم ہے دعا دی اسے جوانی ملی بنائی بھی واپس آئی اس نے بتایا کہ وہ جو جو جگہ ہے نا اس کے بیچ میں دریا کے بیچ میں جو ہے وہ تابوت آپ کا رکھا ہوا ہے بان کے یہ اندر گئے تابوت نکالا تابوت لے کے تابوت سب سے آگے رکھا اب رستہ مل گیا رستہ ملا پھر یہ گئے دہرِ کلزب کے پاس پہنچے آگے پھر پرشانی پیچھے سے فیرون کو اطلاع ہوئی کہ جناب وہ تو سارے بھاگے ہیں اتنا غصہ چلا کے لگا ستر ہزار کو آگے بھیجا تو فیس چلو میں چھے لاکھ کو لے کے آ رہا ہوں لو جی چھے لاکھ ٹوٹل فوج کوئی بندہ شاید ارد بھی پیچھے رہی ہو سب کے سب بھاگے اب موسیٰ آگے کھڑے ہیں کیا کہے موسیٰ کہا میرے رب نے کہا ہے کہ ڈنڈا مارو آپ نے اسا کو مارا ایسی ہوا چلی بارہ رستے بنا دیئے اور پانی رکا رہا پانی برف کی طرف یوں رستے بن گئے نیچے سے زمین نکل آئی اب یہ سارے کے سارے نکلے یہ جب سب چلے گئے اب پیچھے سے فیرون اندر نہیں جا رہا حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی گھوڑی کو ڈالا اس کا یہ رتھ پہ سوار تھا یہ بھی اندر گیا جب یہ ساری کو اندر پہنچی اوپر سے رب نے برابر کر دیا اب سن لیجئے وَعِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ ہم نے پھار ڈالا تمہارے لیے بحرہ سمندر کو فَعَنْ جَئِنَا فُن تمہیں ہم نے نجات دی وَعَذْ رَقْنَا ہم نے غرق کر دیا آلہ فیرونہ فیرون کی آل کو یعنی اس کے فالورز کو وَعَنْ تم تنظرون یہ تم دیکھ رہے تھے تمہاری نظروں کے سامنے کی بات ہے ان کی نظروں کے سامنے جب فیرون مرا اتنا ڈر بیٹھ لیا تھا فیرون کو مرتے ہوئے دیکھا تو آگے گئے ورنہ یہ وہیں گڑے ہوئے تھے فیرون ڈوبتے ڈوبتے مر گیا اور اس وقت بھی اس کو خیال آیا نہیں یا میں رب نہیں ہوں کہہ لگا میں آمنہ برب موسیٰ وحارور میں ایمان لاتا ہوں کہہ لگا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر اللہ نے فرمایا اس کے مومدیب ریٹ ڈال اب اس کا ایمان قبول نہیں ہے اب مر رہا ہے تو اب ایمان لاتا رہا ہے اس لیے مسلمانوں میں تم لوگوں کو صرف اس لیے کلمہ آئے ہیں کہتا ہوں پڑھو یہ اعلانیں توحید ہوتا ہے مسلمانوں یہ تمہارے برین میں بیٹھ جائے گا نا تو نکلے گئی دی جو چیز تم بار بار سنتے ہو بار بار سنتے ہو بار بار سنتے وہ بیٹھ جاتی ہے تو یہ ابھی تمہارا قبول ہے ابھی بولو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سب مسئلتوں سے محفوظ فرما دے اللہ ہماری زندگی کا انجام جو ہے وہ بخیر فرمائے سب لوگوں کے لیے دعا کیجئے آج خصوصی جن بچوں نے پڑھایا ہے ان کے لیے دعا کیجئے اور ہمارے ادارے کے لیے بھی دعا کیجئے جن جن لوگوں نے رات بسر کی ہے جاگ کر اور اس ادارے کی خدمت کی ہے خصوصی حق بنتا ہے ہمارا کہ ہمار دعا میں ان کا نام لیں شکیل کی ساری جتنے بھی بچے ہیں ساتھ ان کے کام کرتے رہے افطاری کے لیے وہ جو لوگ سہاری کرواتے رہے ہیں یہاں سہاری میں آتے ہیں جنہوں نے پکایا ہے اب نام لیں تو لمبی لسٹ بن جاتی ہے اللہ سب کے نام جانتا ہے جنہوں نے ایک پینی تک بھی صدارے کے لیے دیا ہے ما شاء اللہ اللہ آپ نے بہت جلدی تیزی سے جو ہے وہ پورا کر دیا جتنا اس سال کا ہمارا خرچہ ہوتا ہے اللہ تعالی جن جن لوگوں نے کسی طرح سے بھی خدمت کی ہے مالک سب کے رزق میں صحت میں برکت پیدا فرمائے آمین سہاری کرانے والوں سب کی قبول فرمائے مالک صحت اتند رستی کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے ہمارے ایک صاحب جو ہاں یہاں تین دن کے لیے اتقاف بیٹھیں ان سے گزارش ہے سب کی کہ یہ ہمارے لیے دعا کریں کیونکہ جو اتقاف بیٹھتا ہے وہ اسی طرح جو کسی کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے اب جاؤں گا تب جب میری عرضو پوری ہوگی اور ان دنوں میں جو اتقاف بیٹھتا ہے کیا ہی بات ہے اس بندے کی تو اللہ پاک ان کا اتقاف جو ہے وہ قبول فرمائے اور ان کے صدقے سے یا اللہ تعالی ہم پہ بھی نظر کرم فرمائے مالک یا اللہ اتقاف بیٹھیں یا نہ بیٹھیں ہیں تو تیرے در کے بھکاری مالک لیں گے تو تجھ سے دے گا تو تو ہی یا اللہ تعالی ہم پہ کرم فرمائے مالک سب کی مشکلیں دور فرمائے مالک یا اللہ سب پہ کرم فرمائے سب کی بچیں اور بچوں کو یا اللہ تعالی مستقبل میں روشن مستقبل عطا فرمائے مالک اور مستقبل میں کامیابی عطا فرمائے جن کے بچوں نے آج پڑا ہے یا اللہ تعالی ہماری بھی طوابی قبول فرمائے مالک اور بچوں کو قرآن ورحادیس کی محبت عطا فرمائے مالک وصل اللہ تعالی نا خیر کیونویر شیسی درام مولانا محمد وعالی وآلہ رہی اجمعین